بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہین استعین و صل اللہ وسلم على سید الانبیاء والمسلین و على آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بیحسان الی اومدین اما بعد امام ترمزی رحمہ اللہ کی السنن کی ساتھویں کتاب ہے کتاب الزکاہ یعنی ابواب الزکاہ عن رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اس کا دوسرا باپ پڑھنا ہے آج انشاءاللہ اس دوسرے باپ میں امام ترمزی رحمہ اللہ نے دو حدیثیں لے کر آئے ہیں پہلی جو حدیثیں اسے آج پڑھیں گے انشاءاللہ امام ترمزی رحمہ اللہ نے باپ قائم کیا باب ما جاء اذا ادیت الزکاہ فقد قضیت ما علیک یعنی اگر کوئی شخص اپنی اپنی مال سے اپنی جاہیدات سے جاہیدات مراد اپنا وہ مال جس میں زکاہت نکالی جاتی ہے زکاہت نکال دے تو اس پر جو واجب ہے وہ چیز اس سے ساکت ہو گئی جو چیز واجب ہے وہ ادا ہو گئی پھر اس کے بعد اس پر اللہ سبحانہ وتعالی کے طرف سے کوئی اجباری چیز نہیں ہے اجباری چیز سے مراد وہ معنی نہیں ہے پہلے بھی اجباری نہیں ہے جو اس کا مکلف ہے جس کا وہ مسئول ہے جو اپنے مال سے حق ادا کرنا لازمی ہے تو زکاہت واجبات میں سے ہے اس کو ادا کر دیتا ہے تو گویا کہ اس کا واجب ساکت ہو گیا اس سے یہ مقصود ہے اس باپ کے تحت پھر اس کے بعد پھر اس کے مال میں وہ آزاد ہے جب چاہے جتنا چاہے کسی گودے بغیر کسی مغدار اور میار کے بتازے ہو گئی آپ کو چلیے امام ترمیزی رحمہ اللہ نے جو حدیث لے کر آئے ہیں پڑھتے ہیں قال الامام ابو عیسی محمد بن عیسی ابن سورہ الترمیذی رحمه اللہ حدثنا عمر بن حفص الشیبانی قال حدثنا عبداللہ بن بهب قال اخبرنا عمر بن حارث عن دراج عن ابن حجیرہ عن عبی هريرة رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ادیت زکاة مالک فقد قضیت ما علیک امام ترمیزی رحمہ اللہ نے کہا کہ هذا حدیث حسن غریب یہ جو حدیث ہے سندن حسن ہے یعنی حسن لغیر ہی ہے یعنی قابل احتجاج ہے لیکن اس حدیث میں ایک خاص طرز کا کلام ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تو اس باب میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ ایک شخص اپنے مال سے زکاة عطا کر دے تو اس سے زائد اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا وہ اپنی رضا مندی سے کچھ دے تو دے جس کسی شخص نے اپنے مال سے اپنی جائدات سے زکاة نکال دی تو وہ وہ مطلب اس کا مال پاک ہو گیا ہے اور وہ بری ہو چکا ہے اس سے زائد ایک روپے کا بھی اس سے مطالبہ نہ کیا جائے وہ دیتا ہے اپنے رضا مندی سے تو الحمدللہ لیکن اپنے اوپر جو اس کا واجبات میں سے جو معاملہ تھا وہ اس سے ساکت ہو گیا بات واضح ہے امام ترمیزی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جسنا سے لائے ہیں امام ترمیزی کے جو استاذ ہیں عمر بن حفظ عمر بن حفظ ابن سبیح الشیبانی ابو الحسن الیمانی ثم البصری دو سو پچاس جنی تقریباً ان کا سنی وفات ہے گیارہون طبقہ ہے اور امام ترمیزی ہی ہیں جو کتب ستہ کے مؤلفین میں ان کی روایت کو اپنی اسنن میں لائے ہیں عمر بن حفظ الشیبانی ایک ہے عمر بن حفظ الکوفی عمر بن حفظ حفظ بن غیاف کے فرزن صحیح بخاری کی رواق میں سے ہیں عمر بن حفظ اور ان کے والد حفظ بن غیاف دونوں لیکن یہ عمر بن حفظ ابن سبیح الشیبانی شیبان یہ جو ہے قدیم زمانے میں یعنی یمنی علاقہ ہے یمنی قبیلہ ہے علاقہ ہے کہہ رہا ہوں قبیلہ ہے حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے لکھا تقریب تہذیب میں ان کے بارے میں کہ صدوق یعنی حسن الحدیث ابن حبان رحمہ اللہ نے اثقات میں ان کا ذکر کیا ہے ان کے جو استاذ ہیں عبداللہ ابن وحب یہ یعنی خیر القرون کی ممتاز شخصیات میں سے ایک عبداللہ ابن وحب ابن مسلم القرشی مولاہم الفہری ابو محمد المصری الفقی ایک سو پچیس ہزر سنے ولادت ہے اور ایک سو ستانوے ہزر سنے وفات ہے یہ بہت عظیم عالی مدینے جس طرح سے امام احمد بن حنبل علی بن المدینی علی بن المدینی تو علم الرجال میں لیث بن سعد الفہمی امام مالک امام موزاعی ان جیسے عالی مدینے ہیں عبداللہ ابن وحب القرشی سمجھ رہے ہیں آپ القرشی یعنی من موال القرش حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا کہ ثقت حافظ عابد نوے طبقہ ہے ان کا نوے طبقے سے اخرجہ الجماعہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ رجل لہو عقل ودین وصلاح فی دینی ایک طرح کی تعریفی کلمات ہیں ان کے حق میں امام احمد رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں ایک بات یہ بھی کہا کہ صحیح الحدیث یفصلو السماع من العرض یعنی السماع کیا ہے عرض کیا ہے السماع کیا ہے عرض کیا ہے یہ سے فرق کرتے ہیں یعنی امام بخاری کے پاس اور دیگر متقدمین کے پاس حدثنا و اغبرنا میں فرق نہیں اس ادائیگی میں لیکن یہ کہ جوے کس حدیث کو میں نے اپنے استاذ سے سنا کس حدیث کو میں نے اپنے استاذ پر پڑھ کر کے سنایا میرے کس ذاتی نے استاذ پر حدیث پڑھ کر کے سنایا اور میں بھی وہاں پر شریک تھا اس طرح کے احادث سناتے وقت اس کو فرق کرنے والے تھے بہت زیادہ یہ مقصود ہے یہاں پر بہنال ان سے متعلق ایک تدلیس کی بھی بات کہی گئی جیسے کہ محمد بن سعد نے الطبقات والکبرہ میں ان کے بارے میں لکھا کہ عبداللہ بن واہب کانا کثیرا لعلم ثقتا فیما قال حدثنا وکانا يدلس کانا ثقتا فیما قال حدثنا جب یہ حدثنا کہیں تو ثقہ ہیں اس لئے وہ تدلیس کرتے ہیں لیکن بہت کم بہت کم اسی لئے امام احمد بن حمد رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ تدلیس تو ہے یہی مطلب ہے کانا يسیع الاخذ لیکن جب آپ ان کے ساری مرویات کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے ان کے مشایخ سے ان کے جو روایات ہیں وہ صحیح ہیں یہ علمی اعتبار سے بہت عظیم علمی دین علمی اعتبار سے مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے بھی احمد بن صالح مصری ہیں وہ کہتے ہیں مَا رَأِیتُ حِجَازِيًا وَلَا شَامِيًا وَلَا مِصْرِيًا اَكْثَرَ حَدِيثًا مِّنْهُ یعنی ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو وہ چھے جو معروف روایات ہیں جن کے بارے میں علی بن المدینہ نے کہا رحمہ اللہ جو احادیث کا پورا محور ہے وہ چھے روایات پھر ان سے امام زہبی نے کہا کہ مزید بارہ کرام آپ نے لی امام زہبی رحمہ اللہ نے ان میں عبداللہ بن وحب بھی ہیں عبداللہ بن وحب رحمہ اللہ بھی مقصرین میں سے ہیں اور احادیث کا ایک بڑا حصہ آپ کی ارد گرد گھومتا ہے مرکزی راوی آپ ہوتے ہیں عبداللہ بن وحب رحمہ اللہ اس اعتبار سے بھی ان کے بارے میں خصوصی طور پر جاننا بہت اہم ہے کہا احمد بن صالح نے مَا رَعِتُ حِجَازِيًا وَلَا شَامِيًا وَلَا مِصْرِيًا اَكْثَرَ حَدِيثًا مِّن وَقَعَ عِنْدَنَا سَبْعُونَ أَلْفَ حَدِيث ستر ہزار حدیثیں یعنی کیا مطلب ستر ہزار حدیثیں سے مراد یعنی ایک مطن ہوتا ہے اس کے تقریباً دس دس آسانید ہوتے ہیں دس دس طرق ہوتے ہیں اس کو ملا کر کے وہ دس حدیثیں مراد لیتے ہیں مطازر ہوگی میرے آپ کو ورنہ اس میں کتنے اہم حدیثیں الجامع القامل فی الحدیث صحیح شامل ستر ہزار حدیثیں ہیں اس میں نہیں تو بہت کم ہے ایسی صورت میں ستر ہزار حدیثیں سے مراد کیا ہیں دو لاکھ حدیثیں ہم جو کہتے ہیں امام بخاری کو یہ آتی ہیں دو لاکھ حدیثوں میں سے آپ نے انتخاب کیا کیا مقصود ہے اس میں سے یعنی ایک مطن کے جو متعدد آسانید ہوتے ہیں دس چودہ بیس تیس چالیس تو وہ چالیس تیس بیس حدیثیں مراد ہوتی ہیں بات سمیم ہے آپ کو جی تو یہی مقصود ہے اس لئے ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں عبداللہ بن وحب مصر میں یا غیر مصری جتنے بھی ان کے تلامیزات جو ان سے ہوتی ہوئے سند آگے بڑھتی ہیں ان سے ملنے والی ساری مرویات کموبش تیس ہزار مرویات پر میں نے نظر ڈالا ایسی کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے جس میں یہ منفر متفرد ہوں مطلب جس کی کوئی اصل نہ ہو جس کی کوئی نہ کوئی اصل ہو یہ اس کی اصل کیا ہے جب ہم کہتے ہیں وہ خود ایک مسئلہ ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو جب ہم کہتے ہیں کسی حدیث متعلق لا اصل لہو کیا مراد ہے اسے لہو اصل ابن حضر کہتے ہیں رحمہ اللہ اس کے اتنے ترق مل رہے ہیں اس بات کی دلیل ہے اس کی کوئی اصل ہے جیسے حافظ عراق کی خصوصی طور پر کہتے ہیں امام زہبی وغیرہ الاحیاء علم غزالی کی اس کے تخریش کی حافظ عراق کی رحمہ اللہ نے بیشتر مقامات پر کہتے ہیں کہ لا اصل لہو لا اصل لہو وہ ایک تعبیر ہے اور ایک اسطلح ہے اس کو سمجھنے کے ضرورت ہے اس کو مستقل ہم بتائیں گے انشاءاللہ کبھی آپ کو لا اصل لہو اس کا معنی کیا ہے تو ابو ذرع الراضی نے کہا رحمہ اللہ کہ لا اعلم انی رأیتو لہو حدیثا لا اصل لہو آپ کی جتنے بھی مرویات ہم تک پہنچی ہیں اس کی کوئی نہ کوئی اصل ہے ایسی نہیں ہے کہ اس کی کوئی اصل ہی نہ ہو جی وہو اثقہ ابو حاتم ابن حبان رحمہ اللہ اثقات میں ان کے بارے میں لکھا کہ جمعہ ابن وحب وصنف جمعہ وصنف وہو حفظ على اہل الحجاز ومصر حدیثی وعنا بجميع ما روو من الاسانید والمقاطع حفظ ابن حبان رحمہ اللہ نے کہا کہ عبداللہ ابن وحب رحمہ اللہ حدیثوں کو جمع کرنا تصنیفی کام کرنا ان کے کتابی بھی ہیں کتاب القدر ان کے چھپی ہیں میرے پاس دیکھا آپ نے عبداللہ ابن وحب رحمہ اللہ کی اور ان کی متعدد تصانیف ہیں اور کچھ تصانیف مدبوبی ہیں اور مقصرین میں سے ہیں بڑے علماء میں سے معروف عبداللہ ابن وحب رحمہ اللہ تو عبداللہ ابن وحب رحمہ اللہ حجاز حجاز کے علماء حرمین کے مصری علماء ان سب کی مرویات کو آپ نے جمع کے ایک خرطہ کیا اور جو مسانید مقاطع ہیں ان کو فرق فرق کر کے الگ سے یاد کیا آپ نے اور ان کی تدوین کی ان کی تصانیفی کام کیا اس پر عبداللہ ابن وحب رحمہ اللہ نے وَكَانَ مِنَ الْعُبَاد سبھی عابد ہوتے ہیں لیکن کسی میں کچھ خاص چیز غالب رہتی ہے اس لئے ابن حجر نے کہا نا یعنی ثقات حافظ عابد اس لئے ابن حجر رحمہ اللہ نے سارے باتوں کارا کر کے خلاصہ کرتے ہیں ابو احمد ابن عدی ابو احمد ابن عدی الکامل فی ضعفاء الرجال الکامل فی ضعفاء الرجال اس میں ان سے متعلق لکھا عبداللہ ابن وحب سے متعلق کہ عبداللہ ابن وحب من اجل للناس ومن ثقاتهم یعنی اہل علم کہ ثقات میں سے ان کے معزز محترم باوقار اور اعلا ردبہ رکھنے والے علماء میں سے ہی اور حجاز اور مصر اور تقریبا جتنے بھی علمی شہر ہیں جتنے بھی علمی شہر ہیں بڑے بڑے ان سب کی مرویات یدورو علا روایت ابن وحب سب ابن وحب پر اردگرد گھومتے ہیں یعنی ابن وحب سے ہوتے ہوتے جاتے ہیں ہندوستان میں جتنے بھی علماء ہیں تقریبا خاص کر سلفی علماء ان کی سنت کس سے ہوتی ہوئے جاتی ہیں میاں نظیر حسن مہد زہلوی رحمہ اللہ احسن سمجھ رہے ہیں آپ تو وہ کہا کہ اسی طرح سے یعنی یدورو علا روایت ابن وحب ابن وحب رحمہ اللہ ہی سے مطلب ہوتے ہوئے جاتی ہیں انہی کے اردگرد گھومتے ہیں یہ مقصود ہے ان کی اس بات سے ابو احمد ابن عدی رحمہ اللہ کے مطالب ان کے بارے میں بات کہی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام مالک رحمہ اللہ کے جو تلامزہ ہیں خصوصا جنہوں نے امام مالک سے معتہ کو پڑھا لیا جن کو اللہ تعالی نے خاص شورت عطا کی الروایت السمانیہ دیکھا نا اپنے شیخ صلیم ابن عید علیہ حلالی جو مدبو ابھی معتہ آئی ہے پانجلدوں میں الروایت السمانیہ اس میں یحیع بن یحیع اللیسی ہیں کل نام آئے تھا نا ان کا اور اسی طرح سے ایک یہ ہیں کون ابو مصعب ابو اندلس کے ہیں ابو مصعب ہیں اور اسی طرح سے عبد الرحمن ابن القاسم ہیں کون عبداللہ بن مسلمہ محمد بن یوسف الفریابی یہ سب اصحاب علمو ہیں جنہوں نے خصوصی طور پر محمد بن حسن الشیبانی جنہوں نے امام مالک سے خصوصی طور پر پڑھا تو ان میں عبداللہ بن وحب بھی ہیں عبداللہ بن وحب بھی خصوصی طور پر امام مالک سے پڑھا اور خاصا استفادہ کیا اس میں سے ابو مصعب جو امام مالک سے خصوصی طور پر پڑھا لیا انہوں نے امام مالک سے الموتہ کو وہ بھی عبداللہ بن وحب کی خوب تعظم کرتے تھے احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور امام مالک رحمہ اللہ کے جو مسائل ہیں فقی اعتبار سے وہ انہوں نے امام امام عبداللہ بن وحب ہی سے لیا انہوں نے اور وہ کہا کرتے تھے یعنی مسائل ابن وحب عن مالک صحیحا امام مالک رحمہ اللہ سے جو انہوں نے مسائل اقص کی وہ سب کے سب صحیح ہیں یعنی امام مالک سے براہ راست لیا انہوں نے یہ تاکہ نکلی مات ان کے حق میں یہ جو عبداللہ بن وحب رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ سے بکسرت استفادہ کیا بکسرت حتی کی ابو طاہر ابن السرح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لم یزل ابن وحب یسمع من مالک من سنت ثمانی واربعین الہ ان مات مالک ارتالیس ہجری سے ایک سو ارتالیس ہجری امام مالک کا انتقال کب ہوا ایک سو ستہ پہ نو ہجری کو ایک سو ارتالیس ہجری تو گوئے کہ کتنے سال تقریباً تیس سال تیس باتیس سال تیس باتیس سال سمجھ رہے ہیں آپ ہم دو تین سال کسی استاذ سے استفادہ کرتے ہیں میں تیس باتیس سال کے بات کر رہا ہوں استفادہ کرنے والے مستفید کون ہے عبداللہ بن وحب اور مفید کون ہے امام مالک اپندازہ لگانے آپ اتقان کیسا ہوگا بتیس سال آپ نے استفادہ کیا امام مالک سے رحمہ اللہ یہ معمولی بات نہیں ابو یعلا الخلیل ہی ان کی کتاب آنے والی ہے انشاءاللہ بہت جلد میرے پاس بیذن اللہ تعالی وہ کہتے ہیں ابن حجر نے نقل کیا ان کی اس بات کو تہذیب و تہذیب میں امام مالک رحمہ اللہ سے جتنے لوگوں نے بھی معمولی بات جو سنا ہے ان سے لکھا ہے انہوں نے جو معمولی بات امام مالک سے لیا کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ حصف و اضافہ کرتے ہی رہی ہیں اس کی تہذیب کرتے ہی رہی ہیں کچھ اضافہ کچھ حصف اور مالک کی وفات تک انہوں نے ان سے سنتے رہی ہیں تو ان کی جو مرویات ہیں امام مالک رحمہ اللہ سے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہیں امام مالک رحمہ اللہ خصوصی طور پر ان سے خط و کتابت بھی کرتے تھے مصری علماء میں انہی کے نام پر خط لکھا کرتے تھے امام مالک رحمہ اللہ عبداللہ بن وحب سے متعلق حالانکہ امام مالک رحمہ اللہ کے تلامیزہ کی ایک بڑی تعداد ہے جو ان کے خواس میں سے ہیں ان کے عجلہ بڑے تلامیزہ میں سے ہیں اس کے باوجود عبداللہ بن وحب کو رحمہ اللہ خصوصی خصوصی مقام حاصلے اور عبدالرحمان بن قاسم جو امام مالک رحمہ اللہ سے جنہوں نے معتا سنا انہوں نے اور ان کا نسخہ بہت معتبر مانا جاتا ہے ان کا نسخہ اس لئے کہ اس میں انہوں نے صرف مرفوع حدیث کو درج کیا امام مالک سے سن کر کے ملاغات وغیرہ نے اس لئے شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ جو معتا کو انہوں نے ترجمہ اردو میں دھاتا انہوں نے وہ عبدالرحمان بن قاسم کی کرکا جو نسخہ تھا اسی کو سامنے رکھ کر کے کیا انہوں نے عبدالرحمان بن قاسم کے مصری چلی ان کے جو استاذ ہیں اچھا یہاں ایک بات یہ بہت بتا دو آپ کو کہ عبداللہ یحییٰ ابن عبداللہ بن بکیر نام آئے گا انشاءاللہ شیخین کے رجال میں سے ابو ذرعہ راضی کہتے ہیں کہ میں یحییٰ ابن عبداللہ بن بکیر سے سنا کہ ابن وحب افقہ من ابن قاسم یعنی عبدالرحمان بن قاسم عبدالرحمان بن قاسم امام مالک کے خاص طرح مزامے سے ہیں خاص طرح مزامے سے ہیں اور امام مالک رحمہ اللہ سے فقہ لیا انہوں نے کہا کہ ان سے بہت زیادہ علم اور فقی ہیں کون علم اعتبار سے فقی اعتبار سے کون عبداللہ بن وحب رحمہ اللہ معروف جید علم دین بکست نام آئے گا ان کے بارے میں اس لئے میں نے انتنا مفصل لکھایا ان کے بارے میں عبداللہ بن وحب رحمہ اللہ ان کے جو استاذ ہیں عمر بن الحارث ابن یعقوب الانصاری الانصاری یعنی قیس ابن سعد ابن عبادہ الانصاری کے موالی میں سے ہیں ابو امیہ المصری ایک سو پچھاس عدی سنی وفات ہے ان کا ساتوں طبقہ ہے اقراجہ الجماعہ یعنی کتبی ستہ کے سبھی مولفین نے اپنے اپنے حدیث کے کتابوں میں ان کے مرویات لائے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ثقت فقیغن حافظن امام ابودعود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں امام احمد بن حمبل سے سنا سمعت احمد یقول لیس فیہم یعنی ہاں نہیں اندہ اہل مصر اہل مصر میں سے اصح حدیثا من اللیث و عمر بن حارث یقاربو کہ علماء مصر میں اصح حدیثا من اللیث ما رأیتو اصح حدیثا من اللیث لیس ابن سعد الفامی سے برکر کے حدیث کے باب میں صحت کا خیال رکھنے والے میں ان سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا اور پھر حمر بن محارث یقاربو لیکن یہ امام احمد بن حمبل رحمہ اللہ کی قدیم رائے ہیں قدیم رائے ہیں ابو بکر الاسرم جو امام احمد بن حمبل سے انہوں نے رجال سے متعلق معلومات اکھٹا کی ہیں وہ کتاب ہمارے پاس ہے دیکھا آپ نے میرے پاس موجود ہے الحمدللہ ابو بکر الاسرم کہتے ہیں کہ میں احمد بن حمبل سے سنا کہ ما فی ہاؤلائی المصریین اثبت من اللیث مصریین میں لیث ابن السعاد رحمہ اللہ سے اثبت کوئی نہیں ان سے زیادہ ثقہ کوئی نہیں لا عمر بن حارث ولا احد نہ عمر بن حارث اور نہ کوئی اور وقد کان عمر بن حارث عن دی ثم رأیتو له اشیاء مناکیل پہلے ایک مقام تھا میرے پاس عمر بن حارث کا پھر میں ایک نظر ڈالا ان پر تو ان کے پاس کچھ روایات میں مطلب جسے زعافاست روایت لے رام اسلام یا خاص کر قطادہ ابن ادیعامہ کا نام لیا انہوں نے قطادہ ابن ادیعامہ صدوس رحمہ اللہ ثقہ راوی ہیں لیکن ان کی روایات جو ہوتی ہیں اس میں پرکنے کی ضرورت ہے قطادہ ابن ادیعامہ مدلس راوی ہیں اسی لئے ابن حجر کہتے ہیں رحمہ اللہ کچھ حدیثوں سے متعلق سعی بخاری میں ایک جگہ پر امام شعبہ رحمہ اللہ نے روایات کی کس سے ہے قطادہ سے اور قطادہ اپنے استاذ سے روایت کرتے ہیں عل عرج عن سے کس سے یعنی قطادہ عل عرج عل عرج عرج سے ان انانہ سے روایت کیا انہوں نے کس سے ان انہ تو ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ بھلے ہی قطادہ نے عرج سے ان انہ کیا ہو لیکن یہ تحجیز پر محمول ہوگی سماع پر محمول ہوگی کیوں اس لئے کہ قطادہ سے روایت کرنے والے شعبہ ہیں اور شعبہ قطادہ سے وہی سمعتوں کہتے ہوں کسی سے سماع ان کا ثابت ہو انہیں میں سے انتخاب کر کے لیا ہے تو شعبہ کا ان سے روایت کرنا بھلے ہی قطادہ عنانہ کرتے ہوں لیکن وہ مامون ہیں محمول ہوگا کس پر سماع پر بات واضح ہوگی آپ کو شعبہ نے شرط رکھ دی کہ آپ سے وہی مرویات ہم لیں گے اس میں سماع ثابت ہو اچھی طرح واضح ہوگی تو اسی تناظر میں امام محمد الحمبل نے کہا کہ عمر بن حارث قطادہ سے جو روایت کرتے ہیں اس میں وہ باریک ہی نہیں رکھتے ہیں جو شعبہ نے رکھا اس کا خیال نہیں رکھا اسی وجہ سے کہا کہ اسی تناظر میں اس سے ہت کر کے نہیں بات اعزی ہوگی آپ کو ورنہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے دیکھیں ان کے بارے میں یہ کہا ابن حجر ان کے بارے میں رحمہ اللہ حافظ ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں یحیاء بن معین نے ان کی تو کہا کہ اہل ایم بیتر یوثقوہ جدا عمر بن حارث متعلق اسی طرح سے ابو زرعہ الرازی احمد بن عبداللہ العجلی ابو عبد الرحمان النسائی رحمہ اللہ اجمعین نبی ان کو ثقہ کہا ہے اس سند میں عمر بن حارث روایت کرنے والے کون ہیں ان کے تلمیز عبداللہ بن وحب عبداللہ بن وحب کہتے ہیں احتدائینا فی العلم بی اربعات یعنی علم کو اللہ تعالی نے ہمارے لئے چار لوگوں کے لئے بہتور رہنماء اللہ نے بنایا ہم نے چار لوگوں سے رہنمائیں لی احتدائینا فی العلم اثنان بی مصر وثنان بالمدینہ اثنان بی مصر کون لئیس ابن السعاد الفہمی اور عمر بن الحارث الانصاری اور مدینہ میں مالک ابن عنس اور عبدالعزیز الماجیشون جو بعد دن بغداد چلے گئے عبدالعزیز ابن الماجیشون لولا ہاؤلا لکن نظالین ایسے کہا اسی طرح سے عبدالعزیز ابن وحب نے اپنے استاذ کے بارے میں ایک اور بات کہیں کہ لَو بَقِيَ لَنَا عَمْرِ بِالْحَارِث عمر بن الحارث کا انتقال کب ہوا ایک سو پچاس ہجرے کو امام مالک کا ایک سو سطح پر نو کو کہا کہ لَو بَقِيَ لَنَا عَمْرِ بِالْحَارِث مَحْتَجِنَا الٰى مَالِكِ ابن عنص اللہ اکبر امام مالک سے کتنا استفادہ لَو بَقِيَ لَنَا عَمْرِ بِالْحَارِث کا انتقال تو ایک سو پچاس کو ہو گیا اگر یہ باقی رہتے تو ہم کو ان کی اتنی حاجت نہیں ہوتی ہمارے پاس عمر بن حارث ہوتے ہم وہی سے وہ سب کچھ لے لیتے اس سے اندازہ لگائیں آپ ان کے علم کا ان کے مقام اور مرتبے کا اور امام احمد کی جو جرہ ہے وہ ایک مخصوص تناظر میں اس حد تک ہی بات واضح ہو گیا آپ کو جی قطب بغداد رحمہ اللہ نے کہا تاریخ بغداد میں اس لئے بغداد بھی کہتی کانا قارئا فقیہا مفدیا وکانا ثقہ ان کے جو استاز ہیں اس سند میں دراج دراج ابن سمعان دراج بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ان کا نام تھا عبد الرحمن اور دراج لقب تھا ان کا دراج ابن سمعان ابو السمح القراشی السحمی یعنی بنو السحم عبداللہ بن عمر بن عاص وہ اپنے والد کے ساتھ مصر فتح کرنے کے لئے گئے تھے نا جب مصر فتح ہوا تو وہیں کرے گئے اور یہ مصری ہیں انہی کی موالی میں سے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص کو دیکھا ہے انہوں نے اور ان کی موالی میں سے ہی ہے کون دراج اس لئے السحمی کیوں عبداللہ بن عمر بن عاص قریش کا قبیلہ بنو السحم سے ہیں ان کی موالی ہیں ان کے حد پر اسلام قبول کیا اس لئے یہ جو نزبت ہے ولا کی ولا الاسلام ان کے حال پر اسلام قبول کیا اس لئے ان کی نام پر وہ نزبت لگتی ہے السحمی لیکن ساتھ میں لکھا رہتا ہے مولاہم یعنی یہ ولا ہے ولا الاسلام ان کے موالی میں سے ہیں ایک ان کے غلاموں میں سے ہوتے ہیں اس لئے وہ نزبت لگتی ہے ایک ولا الاسلام سمجھ رہے ہیں آپ اس لئے السحمی الخراشی عبداللہ بن عمر بن عاز کے موالی میں سے ایک سو چھبیس ہی دن ان کا سن وفات ہے چوتھا طبقہ ہے یعنی اوساط طابعین کے بات کا طبقہ اقراجہو اصحاب السنن صرف سنن اربعہی میں ان کے روایات ہیں لیکن امام بخاری نے الادب المفرد میں ان کے روایات لائے ہیں اور ابن حجر نے ان کے معنی میں جو بات کہی ہے ذرا دھیان دیجئے گا ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ صدوق فی حدیثہی عنا بالحیثم زعفن فی نفسی صدوق ہیں اب الحیثن سے جب روایت کرتے ہیں عمر بن سلیمان سے تب ان کی روایت کیا ہوتی ہیں تب ہی یہ ضائف ہوتی ہیں متعضی ہوگی آپ کو فی نفسی نے فی نفسی صدوق ہیں اس کو دھیان دیجئے گا میں جو آگے بات بتا رہا آپ کو امام احمد بن حمل رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ حدیثہ منکر حدیثہ منکر جرح کی ان کی امام احمد نے امام نسائی نے کہا کہ لئیس بالقوی اور ایک اور قول ملتا ہے امام نسائی کا ان کے بارے میں منکر الحدیث ابو حاتم الرازی نے کہا فی حدیثہ ضعفن امام دارو قطن نے کہا کہ ضعیف بلکہ یہاں تک کہا کہ مطروق یعنی ما وثقہ احد یہ معنی اس کا ابن حجر کے پاس جب مطروق کہتے ہیں تو لیکن امام دارو قطن نے کہا کہ مطروق کو ہمارے پاس گویا کہ امام احمد الحمبل امام نسائی ابو حاتم الرازی اور امام دارو قطنی کا کہ جرح مل رہی ان کے حق میں ایک پہلو یہ ہو گیا اب دوسرا پہلو دیکھیں عثمان ابن سائیدہ دارمی کہتے ہیں جو نقض کتاب ہیں ان کی مشہر مریسی برد ہے وہ کہتے ہیں کہ یحیاء بن عمیعین نے ان کو سقا کہا ایک دوسرا قول ایک قول ایک موقف کیا ہے امام احمد بن حمبل امام نسائی ابو حاتم الرازی اور اور امام دارو قطنی ان کے بارے میں کیا کہا منکر الحدیث مطروق اس کے برخلاف یحیاء بن عمیعین نے سقا کہا عباس بن محمد الدوری نام آئے گا ان کا انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ میں یحیاء بن عمیعین سے پوچھا ان حدیث دراج عنا بالحیثم عنا بالسعید فقال ما کانا حاکذا بیہذا الاسناد فلیس بیہی باس دراج سقا واب الحیثم تقا یعنی یہ جو سند ہے دراج عنا بالحیثم عنا بالسعید یحیاء بن عمیعین رحمہ اللہ نے کہا کہ اس طرح کی سند تو نہیں ہے لیکن لیکن جو کوئی حرج نہیں اس میں کیوں اس طرح کے دراج بھی سقا ہیں اور عباس حیثم بھی سقا ہیں یہ دونوں فین افسی سقا ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن دراج عباس حیثم سے روایت کرتے ہیں تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں آپ یعنی ایک موقف کلی طور پر ان کا زوف دوسرا موقف یہ ہے یعنی ابن عمیعین کا جس میں کلی طور پر سقا ان کی توسیق دو متضاد موقف ہو گئے بات واضح ہو گی رہے آپ کو اب چلیے ابن عباس حیثم رحمہ اللہ نے بھی السقات میں ان کو ذکر کیا ہے اور اپنی السحی میں بھی ان کی روایت لائے ہیں گویا کہ ان کو صحیح کا ہے ابن عباس نے ان کو صحیح کا ہے ابن عباس نے اگر ان کی نزدک ضعیف ہوتے تو اپنے السحی میں نہیں لاتے ان کو یا اور بات ہے کہ ابن عباس کا مطلب مقام نیچے وہ میعار کم ہے ان کا امام بخالی جیسا عالی میعار نہیں اب اس کے بعد دیکھیں صحیح باتی ہے کہ ابو عبید العجوری کہتے ہیں امام ابو دعوت سے نقل کرتے ہوئے کہ احادیثہ مستقیمہ یعنی احادیث دراج احادیث دراج مستقیمہ اِلَّا مَا كَانَ عَنَا بِالْحَيثَمْ عَنَا بِالْسَيْدَ الْقُدْرِي اِلَّا مَا كَانَ عَنَا بِالْحَيثَمْ اَنَا بِالْسَيْدَ الْقُدْرِي تو امام احمد الحنبل کی اور ان سب احابل کی جو جرہ ہے وہ مطلب مفسر نہیں ہیں کیوں منکر حدیث ہے کیوں کس اعتبار سے تو وہ ابو الحیثم سے روایت کرتے ہیں تبی اچھی طرح بات آزئے ہوگی آپ کو جی ابن عدی احمد ابن عدی رحمہ اللہ ابو احمد ابن عدی رحمہ اللہ الکامل فی ضعفہ رجال میں میں نے کل نقل کیا وہاں سے کہ احمد بن عحمد رحمہ اللہ نے جو ان کو منکر الحدیث کہا نام اس کی توضیح بھی کی کہ احمد بن عدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ احادیث دراج عَنْ عَنْ عَبِالْحَيثَمْ عَنْ عَنْ عَبِالْسَعِدْ فِيهَا زَعْفٌ بس صورت دیگر نہیں سمجھئے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے اسی لیے ان اقوال کے پیشے نظر شیخ البانی رحمہ اللہ کا جو قدیم موقف ہے دراج سے متعلق دراج کا نام جس سند میں آتا شیخ البانی اسے اقلخت ضعف خرار دیتے تھے اس سند کو کہ دراج صاحب مناکیر اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ضعفہ میں اکثر اور بیشتر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعف خرار دیا دیکھو یہاں پر یہ جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں اذا عدیت اذا عدیت زکاة مالک سمجھ رہے ہیں فقط اضحبت عنک شرم یا فقط قضائط علیک الزعیفہ جل نمبر پانچ صفہ نمبر دو سو ارتالیس حدیث نمبر دو ہزار دو سو انیس شیخ البانی نے ضعف کہا شیخ البانی نہیں ضعف کہا لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے جس حدیث کو رکھ کر کے ضعف کہا ہے وہ سی بن خزائمہ اور تاریخ بغداد کے حوالے سے محاکم کے المصادر سیحین کے حوالے سے جس میں حدیث جابر ہے اس میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے ابو زبیر محمد بن مسلم بن تدرس وہ صحیح مسلم کے رواق میں سے ہیں کون صحیح مسلمیں آپ بکسرت دیکھیں گے آپ کہ ابو زبیر عن جابر ابو زبیر عن جابر ابو زبیر مدلی سے یا اور بات ہے کہ مخارج صحیح مسلمین کے جو روایات ہیں وہ انتقا کر کے لیتے ہیں لیکن خارج صحیحین ایسا معاملہ نہیں ہیں تو ان کے تدلی سے وہ مدلی سے ابو زبیر عن جابر جواہ تھی روایت اس بنیاد پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے دراج سے متعلق جتنی بھی روایات ہیں آپ نے ضعیف ہی کہا ہے لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے جو کہا تقریب تحزیب میں تقریب تحزیب میں لکھانا میں آپ کو کہ صدوقن فی نفسی صدوقن حسن الحدیث فی حدیثی ہی عنا بیلہ حیثم فی حدیثی ہی عنا بیلہ حیثم ضعفن جبکہ اس حسرت میں عنا بیلہ حیثم ہیں کیا وہ نہیں ہیں تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے دراج کو فی نفسی زعیف کہتے ہوئے بیشتر احادیث کو ضعیف قرار دیا آپ نے لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ کے پاس پہلے کتابوں کی قلت تھی کتابوں کی قصرت بہت تھی ان کے حساب سے کتابوں کی قلت تھی پھر بہت ساری کتابیں مدبوح ہو کر کے آئیں ہیں اور پھر مکمل دراسہ سرے سے اثر انہوں شروع کیا شیخ البانی نے رحمہ اللہ تو آپ نے خود اس بات کا اظہار کیا آپ صحیح و ترقیب و ترہیب ہیں نا اس کی پہلے جی لڑا کر پڑھ کے دیکھے آپ آپ نے کہا کہ دراج سے متعلق موقف ایسا نہیں ہے اس میں تفصیل ہے ابو الحیسم سے ضعف ہے بصورت دیگر نہیں صحیح و ترقیب و ترہیب میں شیخ البانی نے احادث کو ضعیف قرار دیا تھا جس میں دراج کا نام ہے اثر انہوں آپ نے تحقیق کی اور آپ نے جو اس قائدے کے روشنے میں کہنا بلحیسم ہو تو ضعف ورنہ نہیں اچھی طرح بات عوض ہے کہ آپ کو اسی لئے دیکھو شیخ البانی نے کہا لکھا آخر میں رحمہ اللہ یہاں پر دیکھیں ثم وجدتو ثم وجدتو للحديث شاہدن من روایت ابی حرائرہ بسنہ دن حسن اس قائدے کے روشنے میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کا ورنہ جو سنان ترمیزی نیچے شیخ البانی کی تحقیق سے چھپی ہے اس میں ضعیف کا حکم لگا ہے دھوکہ نہ کہیں سنان ابن ماجہ ہیں شیخ البانی کی تحقیق سے نیچے چھپی ہے نا مجلد اس میں ایک ہزار سات سو اٹھاسی حدیث مجدتو لکھا کے دیکھیں اس میں شیخ البانی نے ضعیف کا حکم لگائے ہیں اور تفصیلی معلومات کے لئے الضعیفہ ہی کا حوالہ دیا گیا ہے اچھی طرح بات ہوگی آپ کو اس سے دھوکہ نہ کھلیں میں کیوں بتا رہا ہوں کہ شیخ البانی سنان ارباہ پر جو حکم لگا ہے ایک تعلیم دیکھے ہیں اور ضعیف کا حکم لگا تھے گوئے کہ دین سے ایک حدیث جو دین کا حصہ ہے گوئے کہ آپ اس کے نفی کر دینے عجلت سے کام نہ لیں تفصیلی دیراسہ ہو شیخ البانی کا قدیم اور جدید حکم دیکھ لیں ایک لاکھ حدیثوں کے قریب آپ نے تخریج کی تحقیق کی پانچ سو حدیثوں کے آس پاس میں آپ نے مراجع کیا صحیح سے ضعیف ضعیف سے صحیح سمجھ رہے ہیں آپ یہ ہر عالمی دن سے ہوتا ہے آپ کے بشرونے کی دلیل ہے آپ معصوم نہیں ہیں لیکن ایک لاکھ میں پانچ سو حدیثوں کے کیا نزبت بہتا ہی آپ جزویتوں پر مراجع بات حاضی ہوگی آپ کو اور یہ لازمی ہے ہر عالمی دن سے ہوا ہے اسے تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ حدیث فی نفسی حسن ہے یا علی العقل حسن لی غیری امام ترمیزی نے بھی حسنون غریب کہا شیخ زبر علی زہی نے بھی اس حدیث کو حسن کہا ہے اور اس نسخے کے جو محاقق ہیں انہوں نے بھی اس کو حسن لی غیری کہا ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ کے بھی اصل حکم کیا ہوگا یعنی حسن ہی ہے اس حدیث کا حکم جو آپ نے صحیح کے طرف نقل کے اس حدیث کو اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو ورنہ جو حکم لگا ہے وہاں پر ضعیف ہی کا حکم لگا ہے شاملہ میں دیکھیں گے آپ اس حدیث طرح ضعیف کا حکم لگا ہے اسے دھوکہ نہ کہیں بات اچھی طرح واضح ہوگی آپ کو جی حدیث صحیح نہیں ہے تو پھر اس سے مسئلہ کیسے ثابت کریں گے ہم اس لئے یہ سب بتانا پڑ رہا ہے نمتہ واضح ہوا چھلی دراج اس لئے کہ دراج جن سے روایت کر رہے ہیں وہ عبد الرحمن کون ہے ابن حجیرہ عبد الرحمن ابن حجیرہ القولانی ابو عبداللہ المصری وہاں کے قاضی بھی تھی ابن حجیرہ الاکبر تیراسی حضر سنی وفات ہیں ان کا تیسرا طبقہ ہے اقرجہ الجماعات السیوال بخاری سوائے امام بخاری کے سبھی اصحاب کتب ستا کے سبھی معلیفین ان کے روایت لائیں ابن حجیر نے ان کو سقا کہا ہے امام نسائی ابن حبان احمد بن عبداللہ عجلی امام دارو قطنی ان سبھی اصحاب علمیں ان کو سقا کہا ہے اور ان کے استاذ صحابی رسول ابو حلیرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ادیت زکاة مالک فقد قضیت ما علیک جب آپ اپنی طرف سے زکاة ادا کر دیتے ہیں جو واجب ہیں تو قویت ما علیک آپ پر جو واجب تھا آپ نے اسے ادا کر دیا آپ سے اوچی ساکت ہو گئی اس کے بعد آپ پر سے ایک روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا مطالبہ نہیں کیا جائے گا لیکن ابو طیب السندی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں میں ان کی کتاب سے نہیں پڑھا میں عبدالرحمان مبارک پونی نے نقل کیا ان کی عبارت کو اور میں تحفظ راہوزے سے نقل کیا کہ فقد ادیت ما علیک تو کیا مال میں سے زکاة کی ادایگی کے بعد دھائی فیصد نکال دینے کے بعد اب اس مال پر کوئی اخراجات نہیں ہے واجبات نہیں ہے کیا معنی اس کا اس کا کیا معنی اس کا معنی یہ ہے کہ اس مال جو اب مال آپ کے پاس ہے اس مال کا ایک حق ہوتا ہے مال کا حق دیگر افراد کا نہیں مال کا ایک حق ہوتا ہے مال کا حق یہ ہے کہ زکاة کی طور پر ڈھائی فضاد نکال دے تو مال پاک ہو گیا لیکن اس مال میں دیگر واجبات اور ہیں مال مال جو ہے نا فی نفسی ہی مال اس کا حق ادا کر دیا آپ نے لیکن اس مال کے حقوق میں سے کچھ افراد بھی ہیں نا جیسے مثلاً کہ زکاة الفدر ہے زکاة الفدر واجب ہے نا اس کے اہل و آیال ہیں ان کی بھی تو واجبات ہیں اس کی ماں باپ ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں تو زکاة دے دیا ہو گیا میرا تو واجب ساکت ہو گیا اب میں جو چاہے کروں کروں نہ کروں نہ کروں نہیں مال کا واجب ادا ہوا جو دیگر افراد ہیں ان کے واجبات کہاں ہیں وہ باقی ہیں اس میں یہ اس حدیث کا یہ مفہوم ہوگا واللہ عالم ایسے انہوں نے یہ بات کہی ہے اچھے درمات واضح ہوگی آپ کو جی اس حدیث سے متعلق اتنی ہی بات ہے کیونکہ مسئلہ بہت ہی سیدھا سادھا ہے مسئلہ سے متعلق افتقور تھی ونہا حدیث سے متعلق سیدھا سادھا مسئلہ ہے البتہ اس حدیث کی مزید شرح اس حدیث کی مزید تفصیل اس حدیث کی مزید تفصیل مستقل آنے والے حدیث میں آ رہی ہے جو حدیث کے کافی طویل ہے جسے مجھے تقریبا دو حصے چاہیے کتنے مسلسل کتنے حصے چاہیے دو حصے چاہیے آنے والے منگل انشاءاللہ مجھے اس کے دو حصے ملیں کیونکہ میں آنے والے بودھ نہیں رہوں گا میں حدیث کا سفر ہے میرا انشاءاللہ تو دو انگل کو دو حصے ایک ساتھ مجھے ہوں تو میں اس کو ادا کر سکتا ہوں ورنہ ایک ذہنی دباؤ رہے گا میں ادا نہیں کر پاؤں گا بتا جئے ہوگی آپ کو چلی امام ترمیزی نے کہا رحمہ اللہ یہ حدیث سنون بن ماجہ میں بھی ہے کتاب الزکاہ میں اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنے المصدقل سیحین میں لے کر آئے ہیں یہ حدیث سہی مسلم کے شرط پر کہا کون محاکم نے شیخ علبانی نے کہا کہ سہی مسلم کے رواہ تھے رجال الشیخہ نے لیکن سہی مسلم میں وہ حدیث ہوتی مات عزیز ہوگی آپ کو یعنی ابو الزبیر ان جابر ابو الزبیر تدلیس کر رہے ہیں مدلیس ہیں اور انانہ کر رہے ہیں سہی مسلم میں اگر یہ ہو تو سہی ہے کیونکہ وہ انتقا کر کے لاتے ہیں امام حاکم نے اس کا میار قائم نہیں رکھا تو اس بیس پر یہاں سہیوں نے علا شرطی مسلم نہیں کہہ سکتے کہا کہ علا شرطی مسلم لیکن سہی کہا کہ اللہ علا شرطی مسلم فنعم اما ہوا سہیوں فلا ایسے کہا شیخ علبانی نے رحمہ اللہ نبتہ واضح ہو آپ کو جی لیکن یہ حدیث سندن حسن درجے کے ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں حفظ عراقی کے حوالے سے لکھا ہے جس کے حوالے سے حفظ عراقی کے حوالے سے حفظ عراقی کا خوال تو نہیں پڑھا میں حفظ عراقی کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ حدیث سندن حسن ہے اور شیخ علبانی رحمہ اللہ نے بھی اس کے متعبدترق کی وجہ سے ہی یعنی اس کے شواہد کی وجہ سے ہی اس حدیث کو حسن کہا ہے جو صحیحہ میں منتقل کیا اس کو اچھے طرح بات واضح ہوگی آپ کو جی چلی وقد رویہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر وجہ انہو ذکر الزکاہ فقال رجل یا رسول اللہ حل علی غیرها فقال لا الا انتتتوعا یعنی اللہ کی رسول سے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کی رسول یعنی مجھ پر اس زکاة کی ادائی کی علاوہ بھی کچھ ہے یعنی اس مال کا حق کہا کہ نہیں الا انتتتوعا آپ زائد کچھ اللہ انتزیدو علا نفسی کو آپ اپنے نفس پر کوئی زائد اپنی طرف سے خرش کرتے ہیں تو آپ کے اوپر ہے زائد کا معامل مطالب آپ سے نہیں یہ جو حدیث مبارکہ ہیں اس کے بعد جو طویل حدیث ہے اس کی سنب بھی ہم کو پڑھنی ہے اور امام بخاری سے انہوں نے روایت کی محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری سے ان کے بارے میں میں کیا لکھا ہوں آپ کو کیا بتا ہوں آپ کو ایک کلمہ کافی ہے کیا ہے کیا ہم آپ بخاری ہیں سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ آنے والے درس میں میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا سبحانک اللہم و بحمد اشہدو اللہ 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 اند استغفر و قاواتو بھی لیک موسیقی